ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز مملکت میں ایک نوجوان اور خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام پرنسس آرنج تھا وہ کسی دوسری شہزادی کی طرح نہیں تھی جو آپ کو پریوں کی کہانیوں میں ملے گی کیونکہ اس کے پاس ایک منفرد اور پرفتن طاقت تھی اس نے جس چیز کو چھوا وہ نارنجی رنگ میں بدل گیا شہزادی اورنج کی بادشاہی اپنے سرسبز و شاداب جنگلات متحرک نیلی جھیلوں اور انتہائی رنگین اور خوشبودار پھولوں کے لیے مشہور تھی تاہم شہزادی اورنج کے لمس نے اسے اور بھی دلکش بنا دیا اس کی موجودگی نے ریاست کو نارنجی کے گرم سنہری رنگوں سے بھر دیا ایک دن پورے ملک میں ایک عظیم الشان جشن کا اعلان ہوا یہ سالانہ ہارویسٹ فیسٹیول تھا اور شہزادی اورنج خاص طور پر پر جوش تھی وہ عظیم الشان دعوت کی ذمہ دار تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہ غیر معمولی ہو اس نے پکے ہوئے سب اور ناشپاتی کچھ ہوا اور انہیں مزیدار نارنجی پھلوں میں بدل دیا اس نے گندم کچھ ہوا اور وہ سنہری نارنجی دانوں کے کھیتوں میں بدل گئی پوری بادشاہی اس کی غیر معمولی طاقت پر حیران رہ گئی اور وہ عید کا بیتابی سے انتظار کرنے لگے جیسے ہی تہوار کا دن آیا شہزادی اورنج نے انتہائی چمکدار نارنجی ریشن کا گاؤن اور چمکتے ہوئے نارنجی تیمتی پتھروں سے مزیین ایک تاج پہنایا بادشاہی کے لوگوں نے ایک ناقابل یقین زیافت تیار کی تھی جس میں پکوان اور کھانے کے تمام رنگ نارنجی تھے قدو کے سوپ، میٹھے آلو کے پائی اور گاجر کے کیک تھے یہ سب انتہائی رسیلہ اور متحرک اجزاء سے بنائے گئے تھے میلے کے دوران جب لوگ ناچ رہے تھے اور گا رہے تھے شہزادی اورنج نے لیو نامی ایک نوجوان اور نرم دل لڑکے کو دیکھا وہ ایک یتیم تھا جس نے اپنے خاندان کو ایک خوفناک طوفان کے دوران کھو دیا تھا اپنی مشکلات کے باوجود لیو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا پہلا شخص تھا اور اس کا دل اتنا سنہرا تھا جتنا کہ گندم کے کھیت کی شہزادی اورنج نے بدل دیا تھا لیو کی مہربانگو کی طرف متوجہ شہزادی اورنج اس کے پاس آئی اور اس سے رکس کرنے کو کہا جب وہ گرم نارنجی رنگ کے شام کے آسمان کے نیچے گھوم رہے تھے تو انہوں نے کہانیاں اور خواب بانٹے لیو نے ایک خاندان اور گھر بلانے کے لیے ایک جگہ کی خواہش کی جبکہ شہزادی اورنج اپنی بادشاہی سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنے کی خواہش مند تھی جیسی جیسے رات گزر دی گئے شہزادی اورنج نے محسوس کیا کہ ہر چیز کو نارنجی میں بدلنے کی اس کی طاقت ایک تحفہ ہے جسے شیئر کیا جا سکتا ہے اس نے لیو کے ہاتھ کو چھوا اور پہلی بار اس کے جادو نے کچھ نارنجی نہیں بدلا اس کے بجائے اس نے اسے ایک سنہری روشن دل دیا جو بادشاہی اور اس کی زندگی میں اس کے نئے مقام کی علامت ہے اس کے بعد کے دنوں میں لیو شاہی خاندان کا ایک پیارہ رکن بن گیا اور اس کی اور شہزادی اورنج نے گہری اور محبت بھری دوستی قائم کی انہوں نے اپنے دن بادشاہی کی خوج میں گزارے عام چیزوں کو نارنجی کے خوبصورت رنگوں میں بدل دیا اور ان کی راتیں ستاروں کے نیچے رکس کرتی رہیں جہاں تک شہزادی اورنج کا تعلق ہے اس نے اپنی جادوی طاقت کو کبھی نہیں کھویا لیکن اس نے اسے اپنی بادشاہی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو مزید جادوی بنانے کے لیے استعمال کیا اس نے سیکھا کہ حقیقی جادو محبت مہربانی اور دوستی کو بانٹنے میں ہے اور وہ اور لیو اپنے روشن دلوں کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کرتے رہے یہ ثابت کرتے ہوئے کہ بعض اوقات سب سے زیادہ غیر معمولی جادو انسانی دل کی طاقت